نوشکار آپ سب کا میرے یوٹیب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا انیلیسس کریں گے جن کی عمر 38 سال ہے دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آنا ان کے کوششن ہے کہ طلاق میرا کب ہوگا دوسرا پروپٹی سے ریلیٹڈ کچھ انہوں نے کیسز کر رکھیں ایک طلاق کا پروپٹی سے ریلیٹڈ کا بچوں کے لیے جو ہے کسٹڈی کا اور منٹیننس کا تو وہ ساری چیزیں پوچھنا چاہتی ہیں کہ وہ کب تک ہوگا اس میں کچھ possibility دکھائی دے رہی ہے نہیں دکھائی دے رہی ہے یا کیا ہے وہ بتائیے اور جو ہے شادی جو ہے وہ ٹھیک چلنے ہی رہی تھی پرشانیاں ہو رہی تھی باقی مکان جو ہے وہ کام تھوڑا سا ادھورہ ہے وہ کب تک پورا ہوگا مکان جو ہے میرے پتی جو ہے وہ بھی اپس پہ حق مانگ رہے ہیں انہوں نے بھی کیس کیا ہوا ہے باقی میری پرموشن کب ہوگی ہیلتھ میری ٹھیک نہیں رہتی ہے یہ بتائیے دیکھو یہ ہاتھ جو ہے نا اس کو اس کو اگر آپ پڑھو گے نا تو ریالی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تو میں سکھا تو دوں گا کہ یہ کون کون سی ریکھا کیا ہے لیکن جس کا ہاتھ ہے نا اس کو ایک سلا دیتا ہوں وہ سلا یہ ہے بزنس تو کرے مت پہلی بات یہ بزنس بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں کوئی بزنس کرنا چاہ رہی ہوں مجھے آپ سلا دو اور ایک اپنی لائف میں یاد رکھنا مکان جو ہے نا اگر آپ نے دے دیا تو آپ کے پلے کچھ نہیں پڑھتا میں سمجھاتا ہوں آپ کو یہ ہاتھ بہت بہت زیادہ ڈسٹرمنس کا ہاتھ ہے اس لئے ساری چیچے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے دکھاتا ہوں دیکھو آپ کی شادی دکھاتا ہوں یہ ریکھا آپ کی شادی کی ریکھا یہ تیس سال کی شادی کی ریکھا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کیا کرا یہ کیسے شادی یہ کیسے بنتی ہے شادی کی ریکھا وہ سمجھ لیچے دیکھو یہ کیا کرا یہ ریکھا ایسے گھوم کے گئی یہ ڈارک ریکھا ہے ٹھیک ہے میں ابھی رائٹ ہینڈ پر بھی سمجھا دوں گا پہلے اس کو سمجھ لیچے اس ریکھا نے ترقی کا سائن بنایا تو یہ ہو گئی آپ کی شادی ٹھیک ہے اب یہ شادی ہوئی لیکن ہارٹ لائن پر یہ جو کالی ریکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ تیس پر ہے تو یہ چوبیس پر ہے چوبیس پر یہ ریکھا آپ کو کیا ہردے سے ریلیٹڈ کیا ہے یہاں پر یہ ریکھا گرتی ریکھا کیوں آئی یعنی آپ کے گھر پر آپ جیسے ہی سسرال میں گئے آپ کی لائف میں وہاں ارچنے شروع ہو گئی اور آپ کو وہاں کا اٹموسیور یا کوئی چیز اچھی نہیں لگی یہ دیکھو یہ اس ہردے ریکھا پر یہ ایک کٹ کا نشان یہ ایک کٹ کا نشان یہ سمجھ جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ ریکھا گھوم رہی ہے یہ ریکھا گھوم رہی ہے ایسے کر کے گھوم کے جا رہی ہے ایسے گھوم کے جا رہی ہے تو یہ ہے پچیس میں سال کی ریکھا پچیس سے چھبیس میں یہ ریکھا ایسے کر کے ایسے آئی ہے اور یہ گھوم کے گئی یہ کیوں بنا یہ ایسا ہے کہ یہ اس لیے بنا کہ ہردے ریکھا پر جب بھی کوئی ریکھا لاسٹ میں ٹچ ہوتی ہے تو وہ پڑھائی کرنے کا اچھا جرور جتاتا ہے پہلی بات یہاں پہ تین فارمولے لگائے تھے ایک تو سٹڈی کا لگائے تھا سٹڈی میں کچھ سوچیں گے کرنے کے لیے اس میں دکت آئے گی چاہے وہ سسرال والے منع کریں یا کچھ کریں لیکن اس کے بعد یہاں پر ہزبنڈ سے بھی کچھ نہ کچھ یہاں پر ارچنے آئیں گی اور یہ پچیس سال کی ریکھا گھوم کے گئی ہے تو یہ وہ کریں پچیس اور چھبیس پر یہ ریکھا یہاں پر وہ انٹیکیٹ کریں یہ تو ہمیں ایک ریکھا تو ہمیں سمجھ آگے ٹھیک ہے یہ تو ہمیں سمجھ آگے اب آگے دیکھتے اب دیکھو ہم نے کیا کہا تھا تیس یہ کیا ہے چوبیس یہ کیا ہے پچیس اس ریکھا کو ایسے کرا یہ ایک ڈسٹرمنس دیکھ رہے ہو چھبیس یہ ہے ستائیس اب دیکھو سمجھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں دیکھو یہاں اس ستائیس کے بعد یہ ستائیس تک کی ریکھا ہے کیا ستائیس اور اٹھائیس والی ریکھا ہے کیا پہلے تو اسے سمجھتے ہیں دیکھو یہاں ایک کروس لگا ہے یہ ایک کروس لگا ہے یہ لگا ہے ٹھیک اگر کروس لگا ہے تو یہاں پر ایک ریکھا اوپر دو ریکھا نیچے ایک ریکھا یہ یہ کیوں بنا دیئے یعنی یہاں پر ستائیس سے اٹھائیس سال پر کوئی کورس کرنا چاہ رہی ہے مائکے جانے کا من کرے گا یہ کروس کریں گی میں نے اور کیا کہ گھر چھوڑ کر جانے کا من کرے گا دوسرا اسی ٹائم پیریڈ پر ہیلتھ ایشوز بھی آئیں گے کسی کو اور پروپٹی کی بات بھی چلے گی پروپٹی کی بات بھی چلے گی یہ دیکھو یہاں پر ایک چھوٹا سا سکوئر یہ بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا ہے یہ دیکھو اسی کے آگے یہ سکوئر بنا ہے یہ سکوئر بنا ہے تو پروپٹی کے لیے ہوگا یہ پروپٹی اب دیکھو میں دور کی بات دکھاتا ہوں میں دور کی بات کیا دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر یہ سب راہو کے پرباب پر ہے اس والے گھر پر دکھت تو آنی ہی آنی ہے آنی ہی آنی چاہے لاسٹ ہو یا اب ہو اس گھر پر دکھت آئے گی گھر پر دکھت آنے یہ راہو کے پرباب پر آیا ہو دیکھ لو وہ ابھی کیا چل رہا ہے سارا چیز گھر کا ابھی دکھام بتاؤں گا یہ یہاں راہو کے پرباب پر چیزیں جب آتی ہیں تو وہ کیا دکھت دیتی ہیں ان کا مطلب میں یہاں پر سمجھا رہا تھا چکے اب دیکھو یہ ریکھا جو آئی ہے نا یہاں سے یہ ریکھا مڑی اور یہ ریکھا یوں کر کے گئی یہاں پر تو یہ کیا ہے یہ جاب کی ریکھا ہے تیسما سال جاب کی لیکن یہاں پر تھوڑی بہت ڈسٹربنس تھی اب بات کرتے ہیں آگے کی ریکھاؤں پر کہ آگے کی ریکھا کیا کہتی ہے دیکھو اب میں سور پروت پر آپ کو چیزیں سکھاتا ہوں کہ relationship کو کیسے پکڑتے ہیں کیسے پکڑتے ہیں دیکھو یہ ہاتھ کتنا انہوں نے photograph دی کتنی photograph دی دی جب تک مجھے clear نہیں ملے گی تب تک میں نہیں بتا پاؤں گا وہ problem کیا ہے نہیں بتا پاؤں گا اور پام ریڈر بنا ہی اس کے دور سے سب کچھ بتا دیتے ہیں views لینے کے لیے ایک کہیں ششانت ابھی جس نے راجپوت نے آت نتیا کری ہے یہ مشلی والے انکل نے کیا کرا اس کی کہیں سے فوٹو نکال کر اور سیمیل لائن ہے اور یہ ایک ریکھا مار جو رہی ہے اس سے نہ یہ نہ وہ سوسائٹ کرتا ہے ارے بھائی پہلے دیکھ تو لے دیکھ تو لے بھائی کہ پہلے کہ وہ ریکھا دکھو رہی ہے یا نہیں دکھ رہی ہے مجھے تو نہیں دکھی کسی کو بھی نہیں دکھے گی آپ ان کا ویڈیو دیکھ لے کسی کو نہیں دکھے گی وہ ریکھائے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس لیے اس لیے ہوتے ہوتے بھی انہوں نے 120 کروڑ روپیا کما لیا 120 کروڑ کی پروپٹی چھوڑ گیا ہے وہ وقتی اور آتمتیا کر رہا ہے پکچر کی کوالٹی اس پر مجھے دکت آ جاتی ہے کہ یہ چن جو ہے یہ کیا بنا ہے یہ والا چند کیا بنا ہوئے بتاؤ میں یہاں نہیں بتا پا رہا اور وہ اتنی بلر پکچر پر بتا دیا انہوں نے کمال ہے حد ہے یہ دیکھو یہ میں نے انہی کے اس سپے سے یہ اس ہاتھ میں کچھ دکھائی دے رہا ہے صحیح بتاؤ آپ یہ اس میں دیکھنے کی سمرت ہے ان کو کی یہ ریکھا چل رہی ہے یہ ریکھا آپ کو دکھائی دے رہی ہے کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں مل جاتی ہیں تو سوسائیڈ کر لیتا ہے آدمی سیمین لائنز ہے یہ ہے وہ ہے بلاف ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں کی ایسے ہاتھ کو دکھا رہے ہیں ایسے ہاتھ کو ہتھ ہے کمال ہے انیلیسس کر کے ویوز لینے ہیں بتاؤ کچھ دکھائی دے رہا ہو تو بتاؤ کہ یہ جو ریکھا ہے نا یہ دیکھو یہ یہاں سے آئی ہے ایسے کر کے ایسے دکھا کر یہ اس کے قارن ہے اور آؤٹسٹینڈنگ آؤٹسٹینڈنگ کر کے نا اندھ بھکت جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے اندھ بھکت اور ہم اس پر لیتے ہیں اب دیکھو سور پروت کی فارمیشن کو سمجھاتا ہوں کب کب ریلیشن ملے گا اور کب وہ پیار بہت جاتا بڑھ جائے گا یہ کیسے پکڑ سکتے یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں میں جو سکھا رہا ہوں اور جو یہ بلاف ماسٹرز بیٹھے ہیں نا یہ ہیں پنڈے سمجھ رہے ہیں پنڈے کسے کہتے ہیں پنڈے کہتے ہیں جب ہردوار میں جاتے ہو تو وہ چوٹی والے پیسے ایٹھنے کے لیے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں دیکھو یہ ریکھا جب یہ ریکھا نیچے اترنے کی کوشش کرتی ہے نا یہ ریکھا نیچے اترنے کی کوشش کرتی ہے تو سمجھ لو ریلیشن بنے گا اور جب اس ریکھا پر کوئی ریکھا ٹچ ہو جاتی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ دوسرے وقتی کو پتا لگ جائے آپ کا ریلیشن ہے یعنی آپ کے ہزبینڈ کو بھی بات پتا لگ جائے اس کا لیکن یہاں پر کب ملے کب ہوا یہ ریکھا ہے کہاں پر یہ دیکھو یہ ریکھا ایک ریکھا یہاں سے نکل کے یہاں پر ٹچ ہو گئی ایک ریکھا یہ جاری تو یہ ٹائم پیرٹ جو ہے یہاں پر یہ میچ ہوگا یعنی اس بندو پر یہ ملیں گے اب اس کی کیلکولیشن کیسے انگلیوں سے تھوڑا ہوتی ہے کیلکولیشن یہ انگلیوں سے اگر کیلکولیشن کرو گے تو یہ یہ ریکھا کون سے سال کی بنتی ہے بتاؤ یہ کون سے سال کی ریکھا ہے یہ والا ٹائم پیلڈ کون سے سال کا آتا ہے دیکھو یہ کون سے ہے بائیس سال ٹھیک ہے یہ کون سے ہے بیالیس سال تو یہ چوالیس سال پر چوالیس سال پر ملنی ہے ارے ابھی تو اڑتیس سال ہے ان کی تو انگلیوں سے کلکولیشن نہیں ہوتی ہے اب دیکھو کیوں کیسے کہا میں نے وہ سمجھتے دیکھو دھیان سے سمجھنا اسے کیسے پکڑتے اب میں نے کیا کرا میں اس ریکھا کو سیدھا رکھوں گا میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کروں گا میں اس ریکھا کو سیدھا چڑھاتا رہوں گا میں نے اس ریکھا کو تیس سال کی ریکھا کو میں نے سیدھا کر دیا ٹھیک ہے تیس سال تک نہیں ملے اکتیس سال نہیں ملے سمجھتے رہنا بتیس سال یہ ریکھا یہاں سے لے کر یہاں شروع ہو گئی اور اس نے اپنا جا کر ٹرینگل بنا دیا اب یہ ٹرینگل دیکھو یہ جو چھوٹا سا ٹرینگل یہاں پر یہ بنے ہوئے ہیں یہ کیا ہے یہ پیار جو ہے ان کا بڑھتا جائے گا اب یہاں سے یعنی ایک ریکھا نیچے ایک ریکھا یہ اس کے اوپر یہ میں نے تو پکڑ لیا میں نے ریلیشن اب یہ ریکھا بنتی ہے تو پتہ لگے گا چا لگے گا کسی کو کیونکہ اس کے اوپر ٹچ ہو گئی ٹھیک ہے یہ تو ریلیشنشپ کو دیکھنے کا تھا تو یہ کونسی سال پر 32 35 36 پہ میں نے کہا میڈم آپ آپ کا نا ان سے نا ریلیشن بہت زیادہ سٹرونگلی ہوتا شروع ہو گیا ہوگا جی بالکل میرا سٹرونگلی شروع ہو چکا تھا یہ تو رہی بات آپ کے سور پروت کی فارمیشنز کی اب یہ ریکھا جب آئی ہے تو یہ کیا کرنے آئی ہے یہ ریکھا جو آئی ہے یہ یف کے نشان ہے تو یہ یہ جو گھوم رہی ہے یہ کیا ہے یعنی ان ریلیشن میں بھی دکت یہ انویسمنٹ ہے اس میں بھی دکت اور یہاں پر کوئی کوٹ کیس یا سمتنگ چلے گا اس میں بھی دکت ہو 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 یہ دکتوں کے ساتھ ہی ان کی زندگی آگے بڑے گی جی یہ بڑے گی ان کی یعنی ریلیشن میں بھی جن کے ساتھ ان سے بھی نہیں بنے گی پتی سے بھی نہیں بنے گی لیکن نبھائیں کی بھی آگے بھی چلیں گی سب کچھ ہوگا سمجھ رہے یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہ ٹائم پیرڈ 35 سال کا ہے اب دیکھو دھیان سے سمجھنا ایک یف کا نشان 33 سال کیس کہہ دیا میں نے کہا کیس اب یہ تو گرتی ریکھا سے ایک تربج بنا ہوا ہے گلتی کر لیں گے گلتی کریں گے یہ گرتی ریکھا پر آپ انہوں نے میں نے کہا کہ میڑم یہ 34 سال پر ایسا پر کیا ہو گیا تھا کی وہ جی 34 پہ 35 پہ کمپرومائز کر لیا تھا ہم نے جو کیس ڈلے تھے اس پر کمپرومائز کر کے پھر دوبارہ نہیں بنے گی کیوں کیونکہ یہاں پر یف کے نشان یہ دیکھو یہ پھر رہو آ چکا ہے بننی ہے نہیں یاد رکھ لینا اگر آپ کا مند کہتا ہے نا کی میں ان سے بنا لوں تو بن سکتی نہیں مددہ سمجھ لینا ٹھیک ہے اب یہ ریکھا جب بھی آتی ہے یہ پیچھے سے ٹیچ ہو کے آئی ہے یہ ریکھا ٹیڑی گئی اس نے بھاگ گے ریکھا کو کاٹا ہے پہلی بات سمجھو بھاگ گے ریکھا کو کاٹا ہے کاٹا ہے اور یہ ریکھا جب بھی یہاں آتی ہے تو یہ کس لیے آتی ہے شادی کے لیے آتی ہے یہ ریکھا ہے کالی it means یہاں تو شادی یہ ریکھا کرنے نہیں دے گی یعنی اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ریکھاؤں کے ساتھ جو سمبند بنا ہے یہ سمبند کب تک چلے گا اور آگے جا کر کیا کیا پرشانیاں ان کو آئیں گی وہ سمجھنا ہے تو یعنی یہ ہیلپ جو کریں گے تو ہیلپ کرنے کا فارمولا کیا بتایا تھا کہ کوئی ویقتی کسی سے ہیلپ کرتا ہے تو سورے پروت کے بیک سائیڈ سے کوئی ریکھا نکلتی ہے اس ریکھا کا سمبند اگر کسی بزنس لائن سے ہوتا ہے ہاں ہے اور وہ ریکھا شکر پر کہیں اس کا سمبند بنتا ہے ہاں بن رہا ہے تو وہ فیمل کی مدد کرتا ہے لیکن کچھ چاہت کے لیے اسے جو فیمل سے چاہیے ہوتا ہے وہ ملتا رہے گا تو وہ خوش رہے گا لیکن جیسے ہی شادی کی بات کرو گے نہیں کرانی شادی وہ ٹالے گا ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا سر وہ میرے بچے کا بہت دھیان رکھتے ہیں میں نے کہا وہ بچے کا کیا آپ کو جو کوئی مصیبت آئے گی رات کے بارہ وجہ بھی کھڑے ہوں گے لیکن شادی کے لیے بات کر کے دیکھو دیکھو مکر جائیں گے کیوں بچے کی مدد کر رہے گا کیونکہ انہیں کچھ چاہیے آپ سے میں تو صاف کہتا ہوں صاف بول لے والا وقت ہوں اگر آپ کو چیزیں اچھی لگیں تو ٹھیک نہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ کی ریکھا کہہ رہی ٹھیک اب یہاں پر یہاں یہ دیکھو یہ یہ ریکھا نیچے اتری تھی یہ ریلیشن یہ ریلیشن میں دکت یہ انویسمنٹ ٹھیک ہے یہ کیس یعنی یہ کیسوں میں بھی دکت ڈالے گی یہ ریکھا یہ کیس میں بھی دکت ڈالے گی اب مدہ کیا تھا میں نے پہلے اس کو سمجھا رہا تھا سیتیس سے انتالیس سال یہ سیتیس سے شروع ہوا انتالیس سال تک جا رہا ہے سیتیس سے انتالیس سال تو ٹھیک نہیں جائے گا آپ کی لائف میں یاد رکھ لیجیے گا یہاں پر یہاں یہ ریکھائیں کیا کرواری ہیں یہ بھگ ریکھا پر کٹ کا نشان یعنی اب کوئی بھی مدد کرے گا تو یہ ریکھا مدد کرواری ہے یہ ریکھا کہاں سے مدد کرواری ہے یہ ریکھا یہاں سے آئی ہے یعنی یہ کوئی آپ کی مدد کرے گا بنوانے میں کوئی بھی چیز انویسمنٹ میں انویسمنٹ ہوگی یہ سکوائر بنے ہوئے ہیں یعنی گھر تو بنے گا لیکن آگے گھر نہیں بنوانا ابھی پینڈنگ میں جو آپ نے کہا نا پینڈنگ میں میرا گھر ہے کیوں کہا رہا ہوں نہیں بنوانا کیونکہ آپ کے ہزمنٹ وہ پنگا ڈالنے والے اور ڈال بھی رہے اب کیا ہے کی ان کا کیس کیا بن گیا ایکچول میں کی ان کے ہزمنٹ نے لون لیا نام ان کے ہے لون وہ لے رہے ہیں اب بنوا لیا انہوں نے کچھ سال دو سال پیمنٹ دی ہے اپنی ای 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 دی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب اس میں سے پورا حصہ چاہیے میرا گھر ہے نام ان کے وائف کے نام پر ہے گھر اب یہ یہ تو دکتوں کا پروبلم ہے ہی نا یہ تو دکت کا ہے تو یہاں پر دیکھو تلاک کی کوئی پرشانی نہیں ہے کیونکہ یہ تلاک کی تو فارمیشن بنی ہوئی ہیں یہ تلاک کی تو فارمیشن بنی ہوئی ہیں دونوں ریکھائیں اوپر سے نکل کے آئی ہیں ایک ریکھا نے اس ریکھا کو ٹچ کر رکھا ہے یہ ریکھا یہاں پر پوری کی پوری نیچے آگئی ایک ریکھا اس نے اس ریکھا کو ٹچ کر کے یہ آگئی تلاک کی تو فارمیشن بنی ہے پر مدہ ہے دوسرا وقتی تلاک لینے کے بعد آپ سے شادی نہیں کرے گا یعنی وہ ریلیشنشپ میں شادی نہیں ہوگی یہ ریکھا یہ والا جو ٹائم پیرڈ ہے 42 سال کا ہے یعنی یہ کیا انڈیکیشن دے رہا ہے 42 سال تک 42 سال تک آپ کا کیس یہ پینڈنگ میں جائے گا یہ پینڈنگ میں جائے گا یعنی آپ سے اس سے مینٹیننس ملے گی میں کہہ رہا ہوں مینٹیننس بھی نہیں ملنی پہلی بات سمجھ لینا نہ تو مینٹیننس ملنی ہاں رہی بات تلاک کی تلاک تو ہو جائے گا لیکن اپنے گھر نہیں دینا یاد رکھ لینا گھر دے دیا تو آپ کی لائف میں اب میں آگے جو بتانے والا ہوں کہاں کہاں دکت آنی ہے کیا کیا مطلب ہے اس کا یہ لیفٹ ہینڈ ہے تو یہ مشکل ہاتھ ہے لیکن میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ کی لائف میں دکتیں آئیں گی آگے گھر نہیں بنائیے گا آپ دیکھو آپ نے اپنا بزنس بھی کرنا ہے اب بزنس بھی کرو گے آپ بزنس میں آپ اوندے مو نیچے بھی گرو گے چکے اوندے مو نیچے بھی گرو گے دیکھو یہ 42 سال ہے تو یہ 41 41 سال اچھا نہیں جائے گا یہ یہاں پر انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ یہاں انڈیکیٹ کر رہا ہے میں لیفٹ ہینڈ میں دکھاتا ہوں آپ رائٹ ہینڈ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ 8 سال یہ پیچھے سے ریکھا آئی اوپر سے جا رہی ہے کوئی فیملی میمبر میں کسی کی miss happening ہوگی چاہے وہ دادا ہو دادی ہو نانا ہو کوئی بھی ہو لیکن یہ پیچھے سے آ رہی ہے ان سے related ہے یہ ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آگئی اب دیکھو یہاں پر ان ریکھاؤں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یہ ریکھا کیا کہتی ہے دیکھو یہ والی ریکھا کو پکڑ لو اس والی ریکھا کو یہ پیچھے سے آئی ہے دارک ریکھا ہے اس کے ساتھ دیکھو disturbance ہے یعنی کوئی بیمار ہوا ہے چودہ سال پر پوچھا تو پاپا نکلے ٹھیک اب یہاں پر دھیان دینا کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے دیکھو ایک یف کا نشان ایسے بن کے ایسے بنا ہے یہ بنا ہوا ہے یہ ہے ساڑھے پندرہ سے لے کے سترہ سال تک یعنی ساڑھے پندرہ سے سترہ سال پر study میں بھی دکت آئے گی یعنی پرشانیاں چلیں گی انیس سال جو ہے یہاں پر یہ کیا کرے گا admission سے related جو ہے آپ کو دکت دے گا دیکھ لو admission dwell mind confusion رہے گا 20 سال پر بھی confusion رہے گا یہ بائیس سال کی ریکھا ہے یہ دیکھو یہ والا time period بائیس سال کا ہے یہ والا بائیس اس کے بعد یہ ایک ان کی شادی کی ریکھا ہے یعنی ہاتھ وہ ہی ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے مطلب کیا ہوتے ہیں تو وہ پکڑو اب میں نے یہاں پر کیا کہا تھا دیکھو دھیان سے سمجھنا میں نے بولا تھا ساڑھے ستائیس سال یہاں پر کوئی health issues بھی آئے گا یہ ساڑھے ستائیس کے بعد ایک ریکھا نے اس ریکھا کو چھو کیسے دیا دیکھو ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھو چھوہ ہوا ہے اس ریکھا نے اس ریکھا کو چھو دیا اب یہ box کیوں بنا دیا box بنایا تو گھر ہوگا لیکن راہو کا part ہے نیچے آیا ہوا ہے یہ دکھت دے گا دے گا کیا کہا تھا میں نے آپ کو یعنی ہاتھ کوئی بھی ہو پکڑنا آنا چاہیے لیکن اگر ہمیں نہیں پکڑنے آتی چیزے یہ ہماری کمجوری ہے دور سے ہی بس گندی ریکھاؤں سے ہی دور سے دیکھو ہی نہیں رہا ہوگا ہاتھ میں ہاں جی انہوں نے society کر رہا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا ہوگا دینے confidence ہے بولو ہے یہ شکر ان کو کیوں ان کا disturbed ہے یہ بیماریاں جبرتست لے کے آئے گا یہ بیماری لے کے آئے گا ان کو شکر کی بیماریاں لگنی ہیں ٹھیک ہے دیکھو میں نے آپ سے کیا بولا ان کی life میں کہاں کہاں پر دکت آئے گی آپ کو دیکھو بھاگ گے ریکھا سب سے پہلا بھاگ گے ریکھا پر ایک ٹکڑا یہاں پر رک گئی میں جان مجھ کہ یہاں پر پینکو ایسے ایسے کر کے یہاں پر دھیان کہیں ہیں میں بات کرتا جا رہا ہوں تو یہ کیا ہوا دکت بھاگ گے ریکھا پر اکتالیس سال اکتالیس سال بیالیس ترتالیس پر دکت چوالیس ٹھیک پنتالیس پر دکت اور بابرے یہ کیا چل رہا ہے یہ کیا چل رہا ہے پھر چیالیس ٹھیک سینتالیس اٹالیس انینچاس یعنی یہ کیا چل رہا ہے بھائی یہ یہاں پر دھیان سے دیکھو یہ کیا ہے یہ ریکھا تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے یہ کیا چل رہا ہے یعنی ان کے ہاتھ میں دکت تو ہے کیونکہ بزنس نہیں کرنا پہلی بات یاد رکھ لینا اور اگر مکان دے دیا تو بہت زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا یہ لکھ لیجئے میں آپ کو یہ چیز لکھ کر دے رہا ہوں ٹھیک اب میں لیفٹ ہینڈ میں دکھا رہا ہوں اس لئے میں یہاں پر لائے تھا اس ریکھا کے ساتھ اس ریکھا کا جوائنٹ ہونا یہ ایک ڈسٹربنس کو شو کرنا یہ ہے آپ کی لائف کا ایک نچوڑ ریلیشن یہاں پر آ کر دیکھو اس ایریا سے اس ایریا کے بیچ میں پکڑنا کہ یہاں پر آپ کو دکت دے گی یعنی یہ ٹائم پیرڈ سے لے کر یہ ٹائم پیرڈ آپ کا یہ پچاس سال کا ٹائم پیرڈ ہے پچاس سے 73 سال جو ہے ریلیشنشپ میں دکت اور کام اگر کرتے ہو بیزنس کر رہے تھے یہاں پر کام میں بھی دکت آئے گی یعنی ابھی تک تو ریلیشن ہے آپ کا بن رہا ہے لیکن شادی نہیں ہے یہ یہ شادی کی ریکھا ہے نہیں ہے یاد رکھ لیجئے کہ شادی کی ریکھا نہیں ہے کیونکہ یہ ریکھاؤں پر کروس لگے ہوئے ہیں یہ شادی کی ریکھا نہیں ہوتی ہے نہیں ہے یہ شادی کی ریکھائی It means یہ time period یہاں سے لے کر یہاں تک کا time period یہ کون سا ہے 43 سے 45 سال یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ گلت نہیں ہے attention کے دینگے اب کب business کر لیا تو وہاں پر میں نے کیا بولا تھا آپ کو 41 سال, 43 سال, 45 سال میں نے یہی word بولے تھے آپ کو وہاں پر بھگ گے ریکھا پر دکھائی تھے یہاں پر ایک کالی ریکھا کیا بھن� کیا دکھا رہی ہے بھائی آپ خود سوچو کہ یہ ریکھا یہاں سے لے کر یہاں تک ٹچ ہو رہی ہے بھائی ہم نے کیا کر رہا تھا ہم نے تو یہ والی ریکھا کو ہم نے 42 سال مانا تھا تو یہ 43 سال ہوئی نہیں ہوئی 43 سے 45 سال کا جو ٹائم پیرڈ ہے یہ یہاں پر آ رہا ہے تو 43 سے 45 سال پر وہاں بزنس میں دکت آئے گی یا نہیں آئے گی آپ کو لاؤسز ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہوں گے اور آپ نے گھر نہیں بنانا کسی کے باتوں میں نہیں آنا کمپرومائز نہیں کرنا کیوں کیونکہ یہاں پر سکوائر بنا ہوا ہے یہ سب آپ کو فسانے کی ریکھائیں ہیں آپ کے ہزمنٹ اور آپ سے بننی ہے نہیں آپ کے ہزمنٹ سے یاد رکھ لیجئے گا نہیں بننی اب ریلیشن ریلیشن تو بن رہا ہے لیکن اس میں اتار چڑھا رہیں گے کیونکہ یہ ریکھا دارکنس پہ آ رہی ہے اب یہ دارکنس میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی میں نے کیا کہا آپ کو نہ تو منٹیننس ملے آپ کو نہ کچھ ملے طلاق ملنا ہے مل جائے گا لیجئے گا کیونکہ اگر مکان چھٹ گیا تو دکت آئے گی اب یہ ریکھا پیچھے سے آئی ہے نا یہ ریکھا یہ پیچھے سے آئی ہے آئی ہے اب یہ کیوں بنا تھا یہ بنا تھا نقصان کے لیے میں تو وہ کرنے ہی نہیں دے رہا نا آپ کو کام ہی نہیں کرنے دے رہا وہ جس میں نقصان ہو وہ نہیں کام کرنے دے رہا بچ گیا آپ ٹھیک یہاں پر اپنی جوب کو پکڑ کے رکھو بس کتم بات آپ آگے بڑھو شادی وہ کریں گے نہیں شادی وہ کریں گے اب یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہ ہے پچپن اور چھپپن یہ جو مڑی ہوئی ریکھا ہے یہاں پر بھی آپ کو دکت آنی تھی پچپن اور چھپپن پر بھی دکت آنی تھی ٹھیک اس کا یہ جو ہے یہ میں نے بچا لیا یہ میں نے بچا لیا اب دیکھو یہاں پر کچھ ریکھا پر یہ والی جو سائن بنتے ہیں بچوں کے لیے ہوتے ہیں یہ بچوں کا ٹائم پیرڈ ہے 51 سال 51 سال پر بچے کا جو ہے میں نے کہا ہے یہ کھرچے ایکسپینڈیچر کیونکہ یہ ریکھائیں یہاں پر کچھ نہ کچھ نکل کر کھرچے کرواری تھی یہ شادی کا ٹائم پیرڈ لگ رہا ہے پھر تھوڑا سا بچے کی شادی کا دھیان رکھ لیجے گا یہ والے اس ٹائم پیرڈ پر یہاں ہیلتھ ایشو بھی آئے گا یہاں ٹائم پیرڈ پر یہ چیز سمجھ آگئی تھوڑا سا شادی کا دھیان رکھ لیجے گا یہاں ہاتھ دکھانا پڑے گا جب وہ بڑی ہو جائے بچی اب یہ ہے 56 سال یہاں پر کٹھنائیاں آئیں گی تھوڑا سا مہنگ زیادہ کرنی پڑے گی میں تو وہ بزنس کرنے ہی نہیں دے رہا تو کٹھنائی آئے گی کیوں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں تو دکھتے تھیں 41, 44, 45, 49, 51 میں نے بولا تھا 51 پر 52 پر ایکسپینڈیچر بچے کے لیے ٹھیک ہے لیکن ہیلتھ ایشیوز آ رہی ہیں یہ بولا تھا بولا تھا نہیں بولا تھا یہ وہاں پر ریکھا ہے اور دیکھو یہ ریکھا پیچھے سے ریکھا کٹ مار کے چل رہی ہے تو سمجھ تو صحیح نہیں تھا لیکن آپ بچ رہے ہو بچا رہا ہوں اس انیلیسس پر وہ آپ دیکھ لیجئے ٹھیک اب یہاں پر اس پروگرس لائن پر کچھ دو یف کے نشان بیٹھے ہیں یہ جمعہ داریاں تو پوری کروا رہے ہیں دیکھو یہ جمعہ داریاں تو پوری کروا رہے ہیں نو ڈاؤٹ لیکن یہاں پر ہے انسٹھ سے باسٹھ سال انسٹھ سے باسٹھ پہ دکتیں تو آئیں گی آگے بھی دکت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں دکت ہے یہ دیکھو یہ بھی دکت کا ٹائم پیرڈ ہے آپ کی لائف میں آسانی سے کوئی چیز نہیں ہے یہ ہاتھ نیگٹیو ہاتھ ہے اس لیے جو پروپٹی ہے بچا کے رکھو ورنہ آپ کی لائف میں دکھتے آئیں گی نہیں تو آپ اپنی لائف میں مکان ہے تو سب کچھ ہے یاد رکھنا آپ کی لائف میں بچے کی جمعہ داری بھی آپ پوری اٹھاؤ گے اور کرو گے اس کی شادی بھی کرو گے اور آپ ریالی کہہ رہا ہوں کہ بچہ جو ہے اسے تھوڑی بہت دکت یہاں پر یہ جو یہ ریکھا ہے بچے سے ریلیٹڈ ہے جو یہاں پر دکت آ رہی ہے انسٹھ سے باسٹھ سال یہ بچے سے ریلیٹڈ کچھ ٹیشن ہے پر لیکن آپ جمعہ داریاں تب بھی پوری کر رہے ہو بچوں سے ریلیٹڈ چیزوں پر ترے سٹھ سے پیسٹھ سال آپ جو ہے محنت جادہ کرو گے یہ وہ ریکھایا ترے سٹھ سے پیسٹھ سال محنت جادہ کرو گے یہاں پر تو میں نے کیا آپ کو کہا کہ آپ آگے جا کر دیکھنا کہ بچے کے پاس بھی جا رہے ہو ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں یعنی تھوڑی سی پرابلم تھی اس کے بعد وہ ٹھیک ہونے لگ گئی اور ساری چیزیں جو ہیں آپ کی پٹری پر آئی لیکن یہ ٹائم پیرڈ کتنا گلت گیا آپ کا نہ تو جن سے ریلیشن ہے شادی ہو پائی اور میں تو اٹھاون سال کے بعد دیکھ ہی نہیں رہا وہ لی ریکھا دیکھو کیا تھا ایکچل میں میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس لائن کا اس لائن پر ٹچ ہونا یہی تک یہ ریکھا آگے مجھے دیکھی ہی نہیں رہی ہے جب نہیں دیکھ رہی تو اس کا مطلب کیا ہے جب میں نے ان سے پوچھا تو سر وہ ایکچل میں کیا ہے کہ ابھی میری 38 ایج ہے ان کی پچاس سال ہے تو ابھی بارہ سال بڑے ہیں تو جب آپ اٹھاون بول رہے ہو تو اٹھاون میں آپ بارہ جوڑ دوگے تو وہ ستر سال کے ہو سکتا ہے ان کی ایج ہی نہ ہو اتنی تو وہ اس لئے مجھے یہاں نہیں دیکھ رہی ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں دکھائی دے رہی ہے ادر وائز ہو تب بھی پرشانیاں رہیں گی پرشانیاں رہیں گی یعنی ریلیشنشپ میں آپ کو سمجھوتے پر چلنا پڑے گا بس مددہ یہ ہے شادی ہونی نہیں آپ کی دوسری جگہ پر یہ لکھی ہوئی ہے یہ آپ کی لائف کا نچوڑ ہے لیکن اگر آپ نے بزنس کرا تو جو کچھ ہے وہ بھی جائے گا اور پھر آپ کو دکت کو کہ میں نے کہا انچاس میں آپ کی بھاگیا ریکھا ٹوٹی ہوئی تھی تو وہاں پر آپ نے جاب بھی چھوڑ دینی تھی کرجوں میں آ جانا تھا کیونکہ یہاں پر یہ ریکھا ہیں تو آپ کو نقصان اور کرجے کے لیے دکھاتی ہیں تو یہاں پر آپ نے کیا دیکھا کہ نہ تو منٹیننس مل رہی ہے طلاق مل رہی ہے لیکن دوسری شادی نہیں ہو پر رہی ہے نہ ہی آپ کی لائف میں منٹیننس ہے نہ ہی کیا ہے وہ کسٹڈی ہے بچے کی کسٹڈی ہے کیا مطلب ہے دیکھو ایسا ہے آپ کے پاس تو بچہ رہے گا رہے گا لیکن اگر آپ کہو کہ میرے بعد وہ رکھ لیں گے تو وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بس اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی کاغج اپنے باہر نہیں رکھنا کسی پیپر پر سائن نہیں کرنا بس یہ ریکھاؤں پر ایک صلاح دینے والی بات تھی بس یہ سمجھ لیجئے آپ کا ہاتھ بس کیا کہہ رہا ہے صلاح 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 بزنس نہیں کرنا شادی نہیں ہوگی ریلیشن بنا کر رکھو گے لیکن کہاں پر جو چیزیں میں نے پتائی ہیں وہاں وہاں پر دھیان دینا دوسرا مکان نہیں بنانا آپ نے اوپر اگر بنایا تو آپ کی لائف میں آپ کے اوپر پہاڑ ٹوٹے گا یعنی یہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کو ایمائی بھرنی پڑے گی جب بھی ایمائی بھرے پلیز کہہ رہا ہوں چیک کے تھو بھریے گا کیش مت بھریے گا بینک میں جا کر چک کٹیے گا اور اسی سے پروف دکھانا جج کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس سے تو آپ کا مکان اپنا ہو سکتا ہے یہ ایک سلا تھی باقی آپ کے ہاتھ میں اگر آپ نے میرے حساب سے چلا تو آپ کا طلاق جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ 42 سال تک ہو جانا چاہیے ریلیشنشپ میں بھی تھوڑی بہت دکھتے چلتی رہیں گی ٹھیک ہے لیکن نبھے کی نہیں کامپرومائز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں کہنا چاہ رہا تھا تو میں بس اتنا ہی کہہ رہا ہوں صحت کا بھی دھیان رکھو اپنی کیونکہ آپ کو شکر کی ساری بیماریاں لگیں گی شکر کی ساری بیماریاں دیکھو آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ ہاتھ بہت آپ کا گروہ بڑیا ہے یہ ہے وہ میں نے تو آپ کو گروہ کی بیماریاں بھی بتائی میں نے بتایا تھائرائیڈ ہوگا میں نے بتایا آپ کو لیور کی پرابلم ہوگی یورین پہ انفیکشن وہ سب نکل رہا ہے آپ کو کیوں نکل رہا ہے کیونکہ میں اس فارمیشن کو پکڑ کے بیٹھا تھا کہ یہاں ڈسٹرمنس ہے اور جب کسی کی شادی میں ڈسٹرمنس آتی ہے تو پھر گروہ بھی وہاں پر ہوتا ہے تنگ کرنے کے لیے ریٹمیس گروہ تکت دے رہا ہے بس یہ ہے آپ کا سمجھانے کا طریقہ ٹھیک ہے اسے سمجھو آپ دیکھو شکر بھدر بھدر ریلیشن ریلیشن فیمیل فیمیل سے آپ کی کبھی نہیں بنے گی چاہے وہ ماں ہوں آپ کے ہاتھ میں کچھ ریکھاں ایسی چل رہی ہے اس سے کہہ دوسرا ریلیشنشپ میں لڑائیاں پتی سے لڑائیاں ساس سے لڑائیاں نن سے لڑائیاں سہیلی سے لڑائیاں کیوں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہی کچھ ایسی فارمیشنز ہے اس کے لیے بتا رہا ٹھیک ہے بس مدہ یہی ہے آپ کو جو سمجھانے کا وہی نشکرش یہ نکلتا ہے کی طلاق لے لو اور مکان اڑ جاؤ اڑ جاؤ مکان نہیں دوں گی ایم آئی میں بھروں گی تم مت بھروں میں بھرتی اور آپ منٹرس ملنا نہیں کبھی آنا مت باتوں میں کسٹڈی کے بات سوچنا مت اپنے پاس ہی رکھو بچے کو اور ساری جمہداریاں پوری کرو گے لکھ کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کمیشیشن اور جب یہ مکان بن جائے پورا ہو جائے کیس سلٹ جائے پھر چاہے اس مکان کو بیچ کر کچھ کرنا ہو تب بنوانا ہو بنوانا لیجے گا میں نے تو وہاں سے لکھا ہے کہ اگر آپ آگے بنوانا چاہو تو بنوا سکتے ہو اگر 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 دھیان سے یہ والی ریکھائیں کیا کر رہی ہیں یہ ریکھائیں آگے بچوں کی جمہداریوں کو تو پورا کروا رہی ہیں لیکن میں نہیں چاہتا کیوں کیونکہ ہم بزنس پوائنٹ آف یو سے تو سکوائر بنے ہوئے تھے لیکن پیچھے جب بھی بن رہے ہیں تو وہ راہو کے پر چل رہے ہیں تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو بناو جیسا ہے ویسا رکھو ٹھیک ہے جب پرستیتیاں صحیح آئیں تب کرو کیونکہ پرستیتیاں صحیح ہیں نہیں کیونکہ آپ بزنس بھی ساتھ کر رہے تھے دھوکے کھا رہے تھے وہ اس میں نیچے گر رہے تھے اور نقصان ہو رہا تھا پھر جو بنا لیتے تو اور آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا پھر مکان بیچنے کی نوبت آیا تھی وہ سب بچا رہا ہوں آپ کے ہاتھ پر ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا ویشلیشن اور اپائے آپ کو شکر کا اور ایک کیتو کا فارمیشن تو ہے یہ سورے کی میں کوئی آپ کو کوئی اس میں یف کے نشان یا وہ نہیں ہے تو وہ پائے نہیں دے رہا باقی بدھ بڑا اچھا ہے آپ کا منگل اچھا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کبھیشیشن اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے کمنٹ جور کیجئے دھنیوید